جی اس وقت ہم جام کے روڈ پہ ڈسکا مجود ہیں اور سیسٹنٹ کمیشنر آصف حسین صاحب ایڈمنیسٹر میوسپر کمیٹی ڈسکا اس وقت ہمارے ساتھ مجود ہیں آئے ان سے بات کرتے ہیں انکروجمنٹ کے حوالے سے سر جب ماریا جویز صاحب آسیسٹنٹ کمیشنر یہاں سے ٹرانسفر ہوئی تو لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ ابھی انکروجمنٹ کا سلسلہ رکھ جائے گا تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی اور لوگ بھی خوشی کے آزار کھا رہے ہیں کہ آپ نے اس کام کو جاری رکھا ہے اور یہ مقصود روڈ پہ ہی ہوگا یا مکمل پورے ڈسکے کا یہ انکروجمنٹ کا سلسلہ ہوگا دیکھیں تو یہ پورے شہر میں ہمارا کمپین چل رہی ہے اس میں کسی بھی جگہ پہ ہم لوگ کوئی پک اینڈ چوز والا کام نہیں کریں گے ماریہ صاحب ابھی تھی تو وہ بھی سرکار کی احکامات کے مطابق کام کر رہی تھی میں آیا ہوں تو میں ابھی اسی کو لے کے چلوں گا تو یہاں پر کسی بھی فیس کا آنا جانا وہ میٹر نہیں کر رہا ہوتا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کام جو ہے نا وہ چلنا چاہیے ماریہ صاحب نے بہت اچھا کام کی ہے اسی کام کو فردر ہم لوگ آگے لے کے چل رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ان سے بہتر کام کریں ان سے زیادہ اچھا کام کی آگے ایسی صاحب یہ سمڈیال روڈ جو ہے وہاں بڑی پرابلم ہے جب سکول میں چھوٹی ہوتی ہے بلکہ آپ تو یہ ہے کہ بغیر سکول کی چھوٹی کے بھی سارا دن وہاں آٹ رہا ہے فک بلاک رہتی ہے راشت ہوتا ہے لوگ پارکنگ کرتے ہیں تو اس کی انکرورجمنٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں سمڈیال روڈ کے اوپر ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے اس نے اپنی ریکمینڈیشن تقریبا فائنل کر لی ہے جس میں ہم لوگوں نے ایک ایک بندے کو ایک ایک تاجر کو آن بورڈ لے کے پوچھ کے اس کی سارے کاغذات کی بہرہ سر ہی ویریفکیشن کر کے کہ کسی بندے کے ساتھ زیادتی نہ ہو یہ نہ ہو کہ ہم لوگ کام کرتے ہوئے کسی بندے کے ساتھ جو اس کا جائز حق ہے وہ مارا جائے وہ کمیٹی اپنی ریکمینڈیشن دے رہی ہے ہمیں اگلے دو چار دن کے اندر اندر اور جیسے ہی وہ ریکمینڈیشن آئے گی سمڈیال روڈ کے اوپر بھی اسی طرح کا آپریشن ہوگا بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے کوئی فرق نہیں رکھا جائے گا سر یہ ایک بڑی جینون انفرمیشن ہے کہ سمڈیال روڈ پہ کچھ ایسے دکانے ہیں یا بیلڈنگز ہیں جو گورنمنٹ کی جگہ ہے اور اس پہ لوگ تعمیرات کر کے اس کا مہانہ قرائے برسوں سے حصول کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ ہے جی وہ کمیٹی نے یہی کام کرنا ہے کہ وہ بتانا ہے کہ کون کون سی جگہ سرکار کی ہے کون کون سی پرائیویٹ ہے کس کی جگہ پہ انکروچمنٹ ہے جسی جگہ پہ انکروچمنٹ ہوگی وہ ہنڈر پرسنٹ ریموو ہوگی اس میں کوئی زیرو ٹولننس ہوگی ہمارے اس حوالے سے میں آپ کو ایک کلو دیتا ہوں اور بہت بڑا وہ پروف ہے اس سے بڑا پروف نہیں ہے کہ جہاں کسر شیری ہیں جہاں صاحب تیم پی اے شفاق وائن صاحب پولی بڑھ کا ڈیرہ ہے اگر آپ وہاں سے پہ دیکھیں تو وہاں سے روڈ پولوں کی گراؤنڈ نظر آتی ہے اور وہ مسجد سے آگے نیرو ہونی اور اس طرف سے نیرو ہونے بہت بڑا پروف ہے اس کے بارے میں کوئی اچھے دیکھیں نا بات پھر وہی ہے کہ ہمیں کسی بھی انڈویجول کی غرض ہی نہیں ہے وہ جو بھی انڈویجول ہے میں کسی بھی ای بی سی کے نام کی پیچھے جاتا ہے نینا میں نے تو پورا روڈ کلیئر لینا ہے اس پورے روڈ کے اندر جو جو بندہ بھی انکروچٹ بیٹھا ہوگا نا وہ انکروچمنٹ ریموو کروائی جائے گی بغیر کسی تمیز کے سر میرا آخری سوال جی گورنمنٹ کالنج فار بوایس سے لے کے پسرور بائی پاس سیارکور روڈ تک حد اعتجابزات کی کسی نے وہاں ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں کسی نے بجری اور کسی نے ایڈے رکھی ہوئی ہیں کسی نے کچھ رکھا ہوا ہے یہ میں نے پچھلے دنوں آپ کے سیو ساتھ سے بھی ارض کی تھی تو میری بات نہیں ہو سکی مکمل تو اس وہاں بھی شروع کروانا بڑا ضرور ہے اس میں دیکھیں نا جمعہ کا دن ہے آج ہمارا دفتر کا ٹائم تو تین چار بجے ختم ہو جاتا ہے آج اس وقت شام کے کوئی پانچ چھے بجے ہیں تو ہماری ٹیم ابھی بھی موجود ہے تو ہم لوگ تو چھٹی کے بعد بھی تین تین چار چار گھنٹے ایکسٹرا کام کروا رہے ہیں لوگوں سے تو اب ہمارے پاس یہ مشنری بھی ہم نے ابھی رینٹ پر لے کے کام کر رہے ہیں تو جتنی ریسورسز موجود ہیں جتنی ٹیم موجود ہے وہ ون بائی ون روڈ ہم لوگ لے کے چلیں گے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں ہم لوگ پچاس جگہ پر جا کے کام شروع کروا دیں تو انشاءاللہ ون بائی ون سٹیپ بائی سٹیپ چاہے وہ سمڑی حال روڈ ہے چاہے وہ پسرور روڈ ہے سرکولر روڈ کو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے جام کے روڈ ہم نے شروع کر دی ہے اس کے آگے منڈے کی چوپ بھی جانا ہے منڈی کی ہم نے جتالیس پٹ تجاوزات ختم کروا دی ہیں وہاں پر روڈ پورا ہو گیا جتالیس پٹ کا اسی طرح جہاں جہاں پر بھی جو جو تجاوزات موجود ہیں نا اب ہم لوگ اس کو ریموو بھی کر رہے ہیں اور بلکہ اب جب جو بندہ دوبارہ اس پر تجاوز کرے گا دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی تین بجے ہو جاتی ہے تو شام کا ٹائم ہے اور اس وقت بھی وہ مسروف عمل ہے اور یہ ان کی کارکرتگی ہے اس کے لیے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کیونکہ سارا ڈسکا یہ چاہتا ہے کہ یہ نجاز تجاوزات ختم ہو تاکہ لوگ آسانی سے گزر سکیں اور لوگوں کا جو نظام ہے وہ اچھے طریقے سے کہیں بھی ٹریفک نہ پنسی ہو لیکن چند لوگوں ہو سکتا ان کی کوئی پرابلہ ہو لیکن ڈسکا کی مجارٹی بلدیہ اس پر کمیٹی ڈسکا کے کام سے سیسٹنٹ کمیشنر کے کام سے سی او اور انسپیکٹر اینکروریمنٹ کے کام سے مطمئن اور خوش ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کوئی سی طرح اس نیک مشن کو جاری ہو ساری رکھنے کی توفیقی دیں اور یہ ایسے کام ہوتے رہیں یہی ہماری کام یہ